ان گھنٹے پہلے عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے اساسے یعنی ایسٹس جو ان سے ہیں وہ بیچنے جا رہی ہے جو پر انہیں ملک جتنے بھی پاکستان کے اساسے ہیں جو مال ہے وہ بیچنے جا رہی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارا ملک ہے اور یہ بیچنے جا رہے ہیں اب یہ لوگوں کی باہر جہدادیں ہیں ان کے بیٹے ان کی فیملییں سب ادھر ہیں ان کی پرپٹیوں ادھر ہیں انڈیا میں یودی لوبی ان کی چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں پاکستان بیٹھ کے تنکل جائیں گے لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ایک فضول قسم کی بات ہے آپ کو لگتا ہے ایک عام پاکستانی کے کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے ایسا ہی بات کر دیا ایسا کچھ نہیں عمران خان کا ویزن بہت اچھا ہے ویزن بہت اچھا ہے لگتا ہے کہ یہ بیچ سکتے ہیں grid ہم بےچ نہیں دیں گے تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے سرہ مجھے یہ بتائیں امریکا میچھ آیا میں امریکہ وہ پاکستان کے پیچھے پڑھا ہیں کیا مفاد ہے آپ دیکھیں جب آپ اس میں کرزے لیتے ہیں کرزے آپ دیکھیں کتنے اس کو کس کی شکل میں دیتے ہیں آٹھ ڈالر دو سو تیس رپیکہ ہو چکا ہے بلکل مفاد ہے اس کا تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے گھر میں کچھ غلط ہو اور آپ اس کا قصور ہمسائے پر ڈال دیں تو اچھی بات ہے نہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں پیشک ہمسائے بیج میں انوالو ہو میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ انوالو نہیں ہوگا یا کوئی دوسرا گنٹری لیکن آپ کا گھر اگر اسے اجازت دے گا موقع دے گا آپ کے گھر میں سے کوئی جو سا غددار ہوگا یا کوئی وطن پرست ہوگا تو پھر ہی کسی دوسرے کو موقع ملے گا بلکل بلکل سر ہم نے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے پھر ہم جا کے دوسرے کو کہیں گے دوسرے سے بات نہیں کرنا فضول ہے ہمیں اپنا گھر سے ہی کرنا چاہیے اب ہم لوگ اپنی طرف دیکھتے نہیں ہم دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں صرف کیا مفاد کے لیے کہ ہمیں ادھر پیسے ملیں گے اپنی جان چھڑوانے کے لیے یعنی کہ اپنا اپنی غلطی اپنا نقصان کسی دوسرے پر ڈالنا بڑا سان ہے ایدھر کچھ کر دیا اور کہہ دیا جی امریکہ نے کروایا کہہ دیا جی انڈیا نے کروایا بلکل بلکل ایسی ہے اب دیکھو نا ان لوگوں کے کاروبار انڈیا میں ہیں امریکہ میں حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی ان کے کاروبار یہودی لو بھی تو لے کے آئے ہوئے ہیں اب یہ پورا ٹولہ ڈالا ہوا ہے ایک وہ جنسہ اکیلہ لگا ہوا ہے صرف ہمارے لیے لگا ہوا ہے ان سے زیادہ برے تو ہم خود نہیں ہیں اگر دیکھا جائے اگر ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہوں مسلمان ہونے پر فخر ہے آپ کو بھی فخر ہوگا یقینا لیکن حالی نام کا مسلمان ہونا کافی ہے ہم ایک طرف کہتے ہیں وہ جو اگر یہودی لابی لائے ہیں وہ بھی ادھر ہی رہتی ہے اور ادھر مسلمان ہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہلواتی ہیں کہتے ہیں ہم نے ایسی کرنے وہ کہے گا دن ہے ہم نے کہنا دن ہے انہیں کہنا رات ہے ہم نے کہنا رات ہے ہم لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے جب آواز اٹھانے لگتے ہیں تو ہماری آواز دبازی آواز ہم آجا کے کس کے خلاف اٹھاتے ہیں کتنا مذہب کر لیں جو بھی ہے انڈیا کے خلاف تھوڑا سا وہ بھی ہلکا پھلکا بس اوپر سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اوپر سے آپس میں ملے ہیں آپ ہمیں سارا اٹھانے ہوئے ہیں آپ یہ دے لیں کہ یہ بلاس ٹیم جو انسا انڈیا مائدہ ہوا ہے پہلے کہتا ہی ہم اس سے ملیں گے نہیں یہ ہے وہ آپ اس کی امپورٹ ہو رہی ہے امپورٹ فیلال نہیں ویسے امپورٹ ایک سپورٹ مجھے نہیں پتا آپ کو کوئی اندر کی خبر ہو رہی ہے دبائی سے دبائی سے سارا مال آ رہا ہے لیکن ڈریکٹ امپورٹ ایک سپورٹ ابھی نہیں ہو رہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ مجھے بتائیں پاکستان ٹھیک ایسے ہوگا یہ تو ایک مسئلہ ہے نا پاکستان ٹھیک انشاءاللہ عمران خان ہی کرے گا انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ جو بھی کرے پاکستان کو ٹھیک کرے پاکستان کی بہتری کے لئے کوئی لیڈر آئے نہیں تو خمینی جیسا کوئی لیڈر آئے بہت شکری ہے بہت شکری ہے سلام علیکم آپ کا نام اجاز احمد اجاز صاحب تھوڑا سا ہنچی بولی اجاز احمد ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں زبردست میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی دو تین گھنٹے پہلے ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے اداروں کو یعنی پاکستان کے اساسوں کو بیچنے جا رہی ہے جو برونے ملک ہمارے ساتھ سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ کون کر رہا ہے نہیں نہیں میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سرہ سر غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میں میں دیکھیں نہ نوازشریف کو سپورٹ کرتا ہوں نہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب نوازشریف کی حکومت تھی تو تب ہم سٹوڈنٹس کو اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی ہمیں بینفیٹس ملتے تھے سٹوڈنٹس کو جبکہ یہ وہ بات میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں میرا ٹاپک سمجھئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اہنا اپنا عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ جو ہماری حکومت مجودہ حکومت ہے وہ ہمارے احساسوں کو بیچنے جا رہی ہے نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے عمران خان صاحب بلکل غلط کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوگا نہیں دیکھیں اگر ایسا ہے بھی دیکھیں اتنے بڑے مطلب اتنے بڑے لیول پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ فضول میں تو نہیں کر رہے ہوں گے وہ سراسر غلط کر رہے ہیں میں تو سراسر یہ ہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے نا وہ جو باہر کے ملک ہمارے اساسے یعنی ہمارے کہہ لیں کہ ہماری جو دولت ہی کہہ لیں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ان سب جو ساری پرپرٹی باہر کے ملک میں اسے بیچ رہی ہے حکومت جو موجود ہے غلط کر رہا آپ کو نہیں لگتا ہے حقیقت کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہے ہیں سراسر غلط کر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ایسے ہو سب یہ عمران خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو آرتک ڈیم کے پیسے آئے وہ کہاں گئے وہ کرتارپور میں جو ابھی تک اس نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا وہ ساری عوام سے اس نے ایک ایک روپیا فنڈ دس دس روپیا فنڈ کرونا وائرس کے فنڈ وہ سارے فنڈ وہ کہاں گئے وہ لگے ہوں گے کہیں بھی نہیں لگے کہیں بھی نہیں لگے وہ سراسر زیادتی اور پاکستانی عوام پہ اس کے پیچھے سازش کس کی ہے یہ کون امران خان صاحب خود ہی ہے ایسے نہیں دیکھیں ہمارے نہیں نہیں میں ان کے خلاف سراسر یہ ہی کہوں گا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں جو بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی یہ بات جا رہی ہے تو اچھا نہیں لگے میں سن رہا ہوں امران خان صاحب بلکل کرپت ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہی تجھے بات کانا چاہتے ہیں کہ حکومت جس کی بھی ہو پاکستان کو رہنمائی ملے ہم یہی جاتے ہیں کہ جس کی بھی حکومت کوئی بھی حکومت کرے پاکستان تینی گار لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور پاکستان کسارے میں جا رہا ہے جو بچیاں ہیں وہ گھروں میں بیٹی ہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے اس میں کوئی دیکھا نہیں جا رہا ہے تلیم کا کوئی اضافہ نہیں اگے بڑھ رہا ہے سکولوں میں کوئی بینچ نہیں دے رہا ہے اور ملازمیوں کسی کو نہیں دی جائے رہی ہے لڑکے بارا بارا پڑے اور چودہ چودہ پڑے بی آئی پڑے ایم 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 پڑے تکے کھا رہے ہیں عوام جلیل ہو رہی ہے کبھی کوئی سی کی حکومت آتی ہے تیل چڑھا دیتے ہیں اس کے پیچھے ہے کون ہے کون ہے اس کے پیچھے کسور کس کا ہے میرا آپ کا عوام کا یا پھر داروں کا یا پھر حکومت کا میں یہ بات مسئلہ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ جس کی بھی حکومت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک آدمی آئے اور پاکستان جو ہے بابا قادی عظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا انیس سو سنتالی میں اس میں علامہ اقبال میں بنیاد رکھی تھی یہ اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا کہ اس میں اس میں جاستی ہو اور ملک میں سرسل زیادتی ہو رہی ہے اور تینے گار آپس میں لڑکے مر رہے ہیں اور یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ تیل جو ہے نا جو ٹرانسپورٹر ہے جو تکے کھا رہے ہیں ہاکر تکے کھا رہے ہیں مینجر تکے کھا رہے ہیں مالکین تکے کھا رہے ہیں ٹرانسپورٹروں کو کچھ نہیں بچ رہا ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں سور یہ حکومت کہا یا سیاسی پارٹیوں کہا یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہودیوں کی سازش ہے یہ امریکہ کی سازش ہے کسی کی بھی سازش نہیں ہے یہ کی خاطر تینوں گار آپس میں لگڑ لگڑ کر مر رہے ہیں نونلی کہتی ہے مجھے حکومت آئے عمران خان کی نہ آئے میں تو یہی بات کہتا ہوں اللہ کی طرف سے نیک آدمی آئے اور ملک میں جو بھی آئے اور ایسے ہی آئے اور ملک کو سنوارے اور بچوں کو نوکریاں دے اور مستقبل اچھا سنوارے پاکستان پاکستان زندہ بات بڑی آپ کچھ بولنا چاہیں گے ہم یہی بولنا چاہیے ملک اللہ صحیح ہونے چاہیے اور کیا بولنا چاہیے میں آپ کو خبر سناتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ابھی خبر دی ہے دو تین گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جو پاکستان کے اساسے ہیں نا اساسے سمجھتے ہیں وہ بیچنے جا رہی ہے ہماری حکومت تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کیوں نہیں زیادتی زیادتی ہے دیکھیں نا اب عمران خاندوار طرح سے جیت رہا تھا ٹھیک ہے اب عمران شفاش کو کیسے انہوں نے اگر بٹھا دی ہے ان کا تو نینہ بندہ تھا ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک ہے جی پاکستان کی عوام یہی چاہتی ہے حکومت جس کی بھی آئے حکومت جس کی بھی آئے فائدہ عوام کا ہو پاکستان ترقی کرے پاکستان ترقی کرے گا تو ہی پاکستان کا فائدہ ہوگا اور پاکستان تبھی ترقی کرے گا یہ بات میں بار بار بول چکا ہوں پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب ہمیں اصل میں اپنے مسائل کا پتا چلے گا جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے حقیقی مسائل کیا ہیں یہ گربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پٹرول کا مہنگا ہونا ڈالر کا مہنگا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں ہے یقین کریں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سے چھپایا جا رہا ہے ہمیں جان کے جب چاہے ایک منٹ میں مذہب کے نام پر لڑا دیا جاتا ہے ایک منٹ میں ہمیں کسی کے وہ ایجنٹ بنا گئے یا کچھ بھی کر کے اس پر ٹیگ لگا گئے جو بولتا ہے جو سچ بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے جب تک ایسا ہوگا ملک نیچے سے نیچے جائے گا اور ہم دنیا بر میں شرمندی کا سامنا کرنا ہماری مجبوری ہو جائے گی اسلام علیکم آپ کا نام زیشان آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہمارے اساسے ہیں بیرونے ملک وہ بیچنے جا رہی ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو یہ سراسر گلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ملک کی بہتری کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے بیچ رہے ہیں دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ہمارا گھر ہو ٹھیک ہے اب ہم اس گھر کو چلانے کے لیے اگر ہم کرزے لیں ٹھیک ہے ایک سال لیں دو سال لیں تین سال لیں جتنا بھی ٹائم لیں چار پانچ سال بعد جس سے کرزہ لے رہے ہوں گے وہ کہے گا کرزہ واپس کرو نہیں تو گھر خالی کرو وہ ظاہری بات ہے وہ کہے گا میرا کرزہ دو نہیں تو گھر خالی کرو اسی طرح یہ حکمران پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سرسر غلط ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا ہے اس کے پیچھے ہے کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کو نیچے سے نیچے کرنے کی دیکھو یہ تو ظاہری بات ہے سبھی کو پتا ہے اس کے پیچھے جو کافر ممالک ہیں دشمن ممالک ہیں انڈیا کہہ سکتے ہیں امریکہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے اور بات میں یہ کر رہا تھا یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا ہے تو اگر ہمارے حکمران اچھے ہو تو اسلام یہ اسلام کے نام پہ بنایا ہے اگر ہمارے حکمران اچھے ہو تو کرزہ نہ لیں کرزہ جو ہے نا اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ سرسر غلط ہے ہمارا ملک تو چالی کتنے عرصے سے کرزوں پہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اسلام کے خلاف چل رہے ہیں یہ ذاری بات ہے ہم اسلام کی خلاف کر رہے ہیں یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہوگی یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر یہ چیز چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام احسان الحق سر میرا آج کا ٹاپک اس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم منیسٹر ہیں انہوں نے ابھی ٹویٹ کی ہے کہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے یعنی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ایسٹس پاکستان کے احساسے بھیجنے جا رہی ہے پاکستان کے احساسوں سے ہی تو پاکستان ہے ادارے ہیں تو پاکستان مجود ہے پاکستان کے اگر احساسے بھک جیں گے تو سمجھلے پاکستان بھک جے گا ایسا ہی ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو عمران خانہ جب سے آیا ہوئی اداروں پہ فوج پہ عدلیہ پہ ٹیک کر رہے ہیں یہ جب سے آئے یہ پاکستان کے لیے بربادی کا دوسرا یہ نام ہے یہ بات بلکہ سرسر غلط ہے یہ نہیں بیج سکتے کوئی ایسا پاکستانی جو وشندہ ہے حکمران ہے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور بڑے 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 صحافی عمران ریاض خان کا بھی آپ کو پتا ہوگا اس نے بھی یہ ویڈیو لگائی ہے ہے انہوں نے لگائی ہے کہ بھائی ایسا ہونے جا ویڈیو گلت ہے یہ بلکل بات گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ بلکل جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے شروع تھے ایک سو چالی سپے گئی تھا جب ہمارا کام اچھا کاروبار پاکستان کا نظام اچھا چاڑ رہا تھا جب سے یہ آیا نا ہمارے مگائی پٹرول ہر چیز